اسلام علیکم اردو چلترنگ میں خوش آمدید آج ایک نیا افسانہ جس کا نام ہے شکریہ وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا لیکن اس سے پہلے کہ افسانہ شروع ہو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اور میرے افسانوں کو کہانیوں کو اور شائری کو اکوالے ذریع کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اممہ کا نہائیت چہیتہ ککڑ جس کو بلک کا شہزادہ کا خطاب عطا کیا گیا تھا کہنے کو وہ ایک سرخو سفید اور اونچی کلی والا مرک تھا مگر اممہ اس کے لار نازو پلے بیٹے کی طرح اٹھاتی آجانے کیا بات ہوئی کہ رات تو حجت کے وقت وہ آسان ہی دیے جا رہا ہے میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی کہ صبح سپیدی ظاہر ہونے پر دیکھ لوں گا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اممہ کے چلانے چیخنے کی آواز پر میں ہر بڑھا کر باہر بھاگا اب جو دیکھا تو پاؤں تلے زمین کسک گئی اممہ زارو کتار رو رہی ہیں ہائے میرے شہزادے پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے پہلے تو میں نے اممہ کو تسلی دی اور پھر میں نے اسے اس دھوند اور کوہرے میں دیکھا تو اس کا پیر سخمی ہے وہ ڈربے کی جالی میں پھنس گیا تھا شاید اندر بھاگا اور فرس ٹیٹ کا ڈبا اٹھا لیا لا کر پہلے اس کو پانی پلایا پھر زخم صاف کیا اور دواء لگا کر پٹی بان دی اممہ کو فکر تھی کہ شاید کسی بلی نے حملہ کر دیا ہے اس لیے بچاؤ کے دوران پیچارہ زخمی ہو گیا اور گبراہت میں بانگے دینے لگا اممہ اب قدر ارام سے تھی میں نے بھی شکر ادا کیا اور واپس کمرے کی جانب روح کیا لیکن یہ کیا دہلیس کے پاس راہیلہ کا قیمتی نورتن جھمکہ پڑا ہوا ہے میں نے جھک کر اٹھا لیا اور غیر یقینی اور حیرت سے کبھی جھمکے کو تکتا کبھی ڈرپے کی طرف اور پھر باہر جانے والے دروازے پر نگاہ ڈالتا وہاں بند تالہ جھول رہا تھا میں نے تھنڈی سانس کھینچی اور بیٹی راہیلہ کے کمرے کو آہستہ سے دکیلا اندر وہ بے خبر سو رہی تھی اس کو یوں پرسکون سوتا دیکھ کر اتمنان کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی میں نے ہاتھ میں پگڑے جھمکے کو دیکھا دوسری نظر بیٹی پر ڈالی دل میں کہا شکریہ بلک کے شہزادے بہت شکریہ تو اب صرف امہ کا شہزادہ نہیں میری عزت اور عبرو کا بھی رکھوالا ثابت ہوا اور میں سجدہ شکر بجا لائیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ